جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے میں اس سمیں سامبا کے نیو بسٹرن علاقے میں موجود ہوں اور جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس خبر کو آپ تھوڑا دھیان سے سنیں اور اسی کے ساتھت میں اس خبر کے حوالے سے بات کروں تو میں سامبا پولیس سے بھی اپیل کروں گا کہ اس پورے معاملے میں سنگیان لے اب خبر کیا ہے وہ خبر میں آپ کو بتانا جاتا ہوں میرے پیچھے آپ ایک اگیاد دیکھتی دیکھ رہے ہیں کافی اس کی حالت جو وہ دینی ہے اور بتایا جا رہا ہے ہمیں جو جانکاری مل پاری اس ویکتی کو لے کر کہ تین سے چار دن سے یہ ویکتی جو ہے یہاں پر ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی لوگ اس کو ویکتی کو یہاں پر چھوڑ گئے ہیں ہمیں اس ویکتی کا کوئی نام نہیں پتا یہ بولنے کی حالت میں ویکتی نہیں ہے اور تین چار دن سے یہ لگاتار ویکتی جو ہے یہ یہیں پر دیکھا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کچھ لوگوں کی فون کالز آئی ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر دیکھیں کیا معاملہ ہے یہاں کا یہ ویکتی ہے پتہ لگائیں اور اب جب یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ یہاں پر ملے جو اس ویکتی کو کھانا وانا دے رہے تھے کیونکہ اگر اس ویکتی کی فیزیکل کنڈیشن کو لے کر بات کریں تو وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے ہاتھوں میں اتنی زیادہ سویلنگ ہے ٹانگوں میں اتنی زیادہ سویلنگ ہے کون ویکتی ہے لیکن ہمیں اس ویکتی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کون یہ ویکتی ہے کہاں سے آیا ہے کیا کوئی اس ویکتی کو یہاں پر چھوڑ گیا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے اس ویکتی کے بارے میں لیکن اس ویکتی کے اگر فیزیکل کنڈیشن آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہاتھوں میں کافی دادہ سویلنگ ہے ٹانگوں میں سویلنگ ہے اور بس اسی جو دشا میں آپ اس ویکتی کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں اسی کنڈیشن میں ہیں سیر ویکتی یہ نہیں اٹھا رہا ہے اور یہ کون ہے کچھ نہیں پتا لیکن یہاں کچھ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کھانے وانے کا انتظام کیا ہے تو میں سامبہ پولیس سے بھی اپیل کروں گا کہ اس ویکتی کو جو ہے ہسپیٹلائز کیا جائے سب سے پہلے اس کا کوئی علاج کروایا جائے میری تمام ان انجیو سے سماجیک سنسطہوں سے بھی اپیل رہے گی کہ آپ نے اکثر ایسے راہ میں چلتے کئی ایسے ویکتی دیکھے ہیں جن کی جہنی حالت ہوتی ہے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں اور کئی سنسطہیں سامنے آئی ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو ریہاب سینٹر میں پہنچایا ہے ان کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے اسے درست کیا ہے ان کی دیکھ بال کی ہے ان کے لیے ہر ایک طرح کی فیسیلٹی پروائیڈ کی گئی ہے لیکن میرے ساتھ سامبہ کے راہول جی موجود ہیں انہوں نے جب ان کو پتا چلا تو کھانے مانے کا انتظام اس ویکتی کے لیے کیا ہے یہ کچھ بول نہیں پا رہا ہے اسی ہی وستہ میں بیٹھا ہوا ہے راہول جی میں آپ سے جانا جاتا ہوں کب اس ویکتی کے بارے میں آپ کو پتا چلا اور کب سے یہ ویکتی ہے ہمیں جو جانکاری مل رہے ہیں کہ تین سے چار دن سے یہ ویکتی ہے مجھے بھی ابھی یہ شریمانہ جی جی ہے سامبہ کے انہوں نے ابھی آدھا گھنڈا پور بھی بتایا کہ ایک ویکتی ہے تین چار دن سے پڑا ہوا ہے بس ٹینڈ کے سامنے تو ہم اس کو دیکھنے آئے تھے جب اس کی حالت دیکھی تو کافی دینیس تیتی تھی سوجن پورے اس کے پاؤں میں موں میں ہاتھوں میں اور میں نے اس کو پوچھا کہ کیا بھوجن کرو گے تو اس نے پوچھا ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھوجن کا پروند کیا بھی بھوجن کیا اس نے پانی پیا پر اس کو جو سب سے زیادہ جرورت ہے ہاؤسپیٹلائیشن کی اس کو اگر آسپیٹال میں اس کو اپچار ملے گا تب ہی اس کا سواستہ رہ گا نہیں تو حالت بہت خراب ہے تو اب آپ کو جب پتہ جائے تو آپ نے کھانے والے کا انتظام کیا کھانے کا منوشی پولیس کو کیا نہیں پولیس کو ہاں جی جی نے پولیس کو بولا تھا آئی بھی تھی بین دیکھنے اور پتہ نہیں کیا گیا انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی انتظام بنا رہے ہوں گے کہ ان کو یہاں سے شیفٹ کیا جائے ہاؤسپیٹل یا کسی سنستہ کے حوالے کیا ہے کوئی سماجیک سنستہ اگر اس کا جمعہ لے لے تو بہت ہی اچھا ہے ایک منوشیہ کی جان بجھے اس سے بڑا افکار کیا ہوگا کیا لگتا ہے کہ کوئی چھوڑ گیا یہاں پر اس وقتی کو یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں بیچ میں لگتا ہے یہی رہا ہے کہ کسی نے اپنے سر سے بوجہ اٹھا کر یہاں فینک دیا ہوا ہے کیونکہ جسی صاحب سے اس کی حالت ہے چل تو سکتا ہے یہاں کود اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریوار سے چھوڑ گیا اس کو یا پھر کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ کوئی وقتی چھوڑ گیا کہ ہمارے یہاں سے یہ نکلے جمعہ داری ہٹے ہمارے سر سے تو کسی دوسرے کے سر پر پڑ جائے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی ہاں میں نے بات کی رسپانس دیا ہے اس نے بوجن مانگا بیڑی کا اشارہ کر رہا تھا پھر ایک بیکٹی نے یہاں پہ اس کو بیڑی بھی پھلائی کیونکہ نشے کا جو آدھی ہوتا ہے بیکٹی اس سے رہا نہیں جاتا بیڑی پیس نے پر حالت کوشش کریں بات کرنے کی اس سے ہاں کر سکتے ہیں آپ ایک بار دیکھئے میں کوشش کر کے بتاتا ہوں اس بیکٹی سے کیا یہ بات کر پاتا ہے بیکٹی ہے نہیں کیونکہ کئی نہ کئی یہ ایک چنتہ کا وشح ہے اور یہاں پر ہم اس سے یہاں سے چل کر جب وہ کوشش کریں گے پوچھنے کی کہاں کا رہنے والا کیا نام ہے اس کا بھئی کیا نام ہے آپ کا ہو بھئی بھئی ہلو بھئی کیا نام ہے آپ کا ہو بھئی یہ دیکھئے تھوڑا سا میں یہاں سے ہی دکھانے کی کوشش کروں میں آگے نہیں دکھاؤں گا پیروں میں سویلنگ ہے ہاتھوں میں سویلنگ ہے کافی دینی اس وقتی کی حالت ہے اور ہم بھی پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے راہو جی جن سے میں نے آپ سے بات کرائی ان سے بھی ہم پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے اشارہ یہ وقتی کر رہا ہے کوئی چھوڑ کر گیا ہے کوئی اپنے سر سے بوجھ جو وہ اتار کر گیا ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یا یہ کوئی اور معاملہ ہے جس طرح سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جمعوں میں ایسے کئی معاملے سامنے آتے ہیں کیا اس میں کہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اسے ایک ہیومینٹی کے انگل سے دیکھیں تو یہاں پر سامبا پولیس سے میں اپیل کروں گا کہ اس وقتی کی جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو دیکھا جائے اسے فوراں یہاں سے ہسپیٹلائز کیا جائے میں سامبا کی انجیوز سے بھی اپیل کروں گا اور تمام وہ انجیوز وہ سماجک سنسائے جو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ریہیب چنٹر تک بھیجتی ہیں ان کو ان کی دیکھ بال کرتی ہیں وہاں ان کا جو پورا خیال رکھا جاتا ہے میں جو راحل جی جن سے میں نے بات کرائی ہے ان کا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ کو کوئی جانکاری اس وقتی کی لینی ہے تو آپ راحل جی سے سمبر کر سکتے ہیں تاکہ اس وقتی کو علاج ملے کیونکہ حالت کافی دینی ہے میں یہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں پیچھے سے گردن جو کی تیو ہیں گردن اس وقتی سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے اور جس طرح سے راحل جی نے جب یہاں پر کھانا پہنچایا تو جس طرح سے بچارے کو بھوک لگی تھی ایسا لگ رہا کہ نہ جانے کتنے دنوں سے اس وقتی نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور بھوک کا پی زیادہ لگی تھی راحل جی نے تو ایک اچھا کام کیا ایک ہمینٹی کے طور پر ایک اچھا یہاں سے سندیج بھی دیا ہے لیکن اسی طرح سے ہم نے کئی انجیوز دیکھی ہیں سماجی سنسائے دیکھیں کہ جو اس طرح کی لوگوں کو مدد پہنچاتی ہے جو راہ میں چلتے ہیں ہمیں کئی ایسے بے سہارا لوگ ملتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا جو بے گر ہوتے ہیں اس طرح کی لوگ جو وہ میں ملتے ہیں لیکن ساما میں اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا کوئی ایسی سماجی سنسا تو نہیں ہے ساما میں کہ اس طرح کی وقتی کو جو وہ ایک اچھی جگہ پہنچایا جائے لیکن ایک انسیانیت کے ناتے میں تمام جمہو کشمیر کے انجیوز سے سنساؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی سمبر کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر بھی بتا دیتا ہوں 9055756533 راہول جی کا نمبر ہے یہ راہول جی کا نمبر ہے میں نے نمبر اپنا بتا دیا ہے ہمارے ساتھ سمبر کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی چاہتے گی اس وقتی کو ایک ٹریٹمنٹ دیا جائے اچھا ٹریٹمنٹ ملے ان کی جو حالت بگڑی ہوئی ہے اس میں کافی زیادہ کنڈیشن دینی ہے اس کنڈیشن کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں ان یہ سفدھائیں جو وہ مہیا کرانے چاہتے ہیں تو آپ تمام ان سماجک سنسطہوں سے اپیل ہے جو اس طرح کے اچھے کارے کرتی ہیں کہ اس وقتی کو یہاں سے کسی طرح سے شفٹ کیا جائے حالانکہ ہم نے راہول جی کو بھی بولا ہے سامبا پولیس کو انفارم کیا ہے ہاسپٹلائز کرنے کی بات بھی اب کی جاری ہے کب تک اسے وقتی کو جو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے یہ بھی انتظار کرنا ہوگا لیکن ایک اگیاد بقتی ہے جس کا کوئی ہمیں نام نہیں پتا اس حالت میں نہیں ہے کہ یہ کچھ بول پائے نہ ہی یہ کچھ بول رہا ہے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی ہے تمام یہ چیزیں ہیں یہاں پر ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے اس وقتی کو ریہاب کیا جائے یہاں سے ہاسپٹل پہنچایا جائے یہ جو ہے ایک چنتہ کا وش ہے لیکن اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ہم نے یہ ویڈیو اسی لئے کیا گیا آپ کے تک یہ میسید پہنچ جائے آپ اس وقتی کو یہاں سے شفٹ کرا سکتے ہیں سنسا والوں سے اپیل ہے کہ ہسپٹل ہسپٹلائز کرایا جائے سامبہ پولیس جو وہ کوشش کرے گی اس کا نام اتا پتا جو وہ پتا لگائے کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا کوئی جو لوگ ہیں وہاں بیچ راہ پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہ نیو بسٹین سامبہ کا علاقہ ہے فلائی آور کے نیچے یہ وقتی بیٹھا ہے کوئی بھی چھک ہے مدد کرنے کا تو وہ ہمارے ساتھ سمپرک کرے ہم جو ہے اس وقتی کو ہسپٹلائز کرنے میں شفٹ کرانے میں مدد کرائیں گے پولیس سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور پورا معاملے کا سنگیان لیں اس وقتی کے بارے میں کچھ سوچیں حالت دہی نہیں ہے سب سے پہلے تو ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہسپٹل پہنچایا جائے ٹریٹمنٹ دیا جائے تاکہ ہی جو حالت آپ دیکھنے کی سویلنگ پیروں میں ہاتھوں میں کافی زیادہ ہے یہ کہ اس میں کافی ایک ایسا معاملہ ہے کی وقتی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے لیکن کون ہے کہاں سے آیا پولیس کو اس میں بھی جو ہے وہ پورا معاملے کو لے کر سنگیان لینا چاہیے اور اپیل ہے ان ان جیو سے سماجیک سنسلہ سے کہ جو اس طرح کے اچھے کارے کرتی ہیں سماج کے ہیٹو میں جو بے گر سہارا بے سہارا لوگوں کو مدد پہنچاتی ہے تو اس میں سے ایک یہ وقتی جو سامبا میں ملا ہے یہ تین چار دن سے یہی پر ہے اس کا بھی کچھ سوچا جائے انہیں بھی ہسپٹلائز کر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے ان کی جو دشہ ہے اسے ٹھیک کیا جائے جو حالت کافی جینی ہے تو یہ میں سامبا سے اپڈیٹ کر رہا ہوں یہ ایک اگیاد وقتی ملا ہے سامبا کے نیو بسٹرن علاقے میں سلال کے لئے کرمہ میں راہل کے ساتھ رشی کے جوری ہے جیکی میڈیا کے لئے